بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ سٹوری و سحیب بن نور ناظرین آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے کہ آیا پنجاب میں یا پاکستان بھر میں لوگڈوں نے اضافہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اور ایک بہت اہم خبار آ رہی ہے وہ بتانے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفکیشنز آن کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو وقتیں مل سکے تو ناظرین 22 اپریل تک لوگڈون میں اضافہ کیا گیا ہے پنجاب میں ابھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ خبر جلد آئے گی سامنے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لانڈری شاپس اوپن کی جائیں گی اور صرف ایک ملازم اس میں رکھا جائے گا اور وہ شاپس اوپن کی جائیں گی تاکہ جو اس وقت ہسٹلائز لوگ ہیں یا دیگر مرتور طبقہ پاکستان میں رہ رہا ہے انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لاؤگڈون کو مزید سخت کیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہ پچیس اپریل وہ ایک کافی کروشل ڈیٹ ہے جس میں یہ بات کی جارہی ہے کہ اضافہ کافی حد تک ہو سکتا ہے اور ایک خچے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پچاس ہزار سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں انفورشنیٹلی یہاں پر ابھی بھی لوگ احتیاط اس طرح سے نہیں کر رہے اور انہیں احتیاط کرنی بھی چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کیسز روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے اگر لاہور کی میں صرف بات کروں تو وہاں کے تین علاقے مکمل طور پر سیل کر دیا گئے ہیں جن میں مغل پورا ہے جس میں شاد باغ ہے اور اس کے علاوہ وہاں کا مکھن پورا ہے اور یہاں پر کیسز بہت زیادہ اقدم سامنے آئے ہیں اور وہاں پر تقریباً چوون گھروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ستنہ کیسز صرف ایک دن میں وہاں پر سامنے آئے ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چین نے اس وقت پاکستان کو جو مشورہ دیا ہے وزیراعظم عمران خان کو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ مکمل طور پر ملک میں لاؤگڈون کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور حکومت نے ہمیں اس وقت کافی زیادہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں وہ ریلیکسیشن رہے اور مزید اس میں لاؤگڈون میں اضافہ نہ ہو تو کم از کم اپنے گھروں میں محدود رہیں آپ لوگوں کو سنگینی کا اندازہ کر لینا چاہیے ابھی تک پوری دنیا میں جو کیسز سامنے آ چکے ہیں وہ کافی خطرناک حد تک ان میں اضافہ ہو چکا ہے سولہ لاکھ پندرہ ہزار بانوے کیسز پوری دنیا میں سامنے آ چکے ہیں آپ حساب لگا سکتے ہیں ایک دم اس میں کیسے رائز ہوا ہے اور اس کے علاوہ ابھی تک جو پوری دنیا بھر میں امواد ہوئے ہیں وہ چھانوے ہزار سات سو اکانوے لوگ لوگ میں اجل بن چکے ہیں جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں جو ریکاور کرنے والے لوگ ہیں وہ تین لاکھ باسٹھ ہزار پانسو اٹس ہیں تو اضافہ ریکاور کرنے والوں میں بھی ہے لیکن متاثرہ لوگوں میں بہت زیادہ اضافہ ہے اور سنگین ترین صورتحال دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ممالک فیس کر رہے ہیں اگر میں بات کروں امریکہ کی سپین کی اٹلی کی فرانس کی اور جرمنی کی پوری دنیا میں سب زیادہ کیسز ایدھر ہیں پوری دنیا میں سب زیادہ اموات یہاں پہ ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں سب زیادہ متاثرہ افراد یہاں پر ہیں اور ایک جو سٹیٹسٹک سامنے آئے ہیں پوری دنیا میں صرف پانچ ان ممالک میں چھانوے فیصد پوری دنیا کے کیسز ہیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اتنے ترقیہ افتہ ممالک اگر کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پاکستان میں تو پھر ہمارے پاس اتنے سٹوٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم اسے فوری طور پر قابو کر سکیں تو میں اپنی آڈینس سے پھر ایک دعا یہاں پر ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اسے سنجیدہ لیں اور جو لوگ ابھی بھی بغیر ماسک کے ایون خود نہیں بلکہ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکل رہے ہوتے ہیں بائکس پہ جا رہے ہیں اور آگے پیچھے جو بھی انہوں نے شاید ضروریہ لینی ہے وہ لینے جا رہے ہیں خودار اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں سکولوں سے چھوٹی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں گھروں سے باہر نکالیں آپ انہیں باہر آؤٹنگز اس طرح سے کروائیں کہ آپ بازاروں میں لے کے جا رہے ہیں تو یہ میں پھر ایک بھاک ہوں گا کہ مزاک نہیں چاہ رہا اسے سنگینی کو اس کی سمجھیں آپ لوگ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید جو بڑے بڑے شہروں نے مکمل طور پر بند کر دیا جائے فیلحال تک ابھی ریلیکسیشن ہے اور اس ریلیکسیشن کو اس طرح سے ٹائٹن کیا جائے گا کہ جو ڈبل سواری پیپابندیوں سے مزید سخت کیا جائے گا اور ٹریفک کی روانی میں مزید یعنی کمی لانے کی کوشش کی جائے گی اور فوڈ سٹورز ان کا بھی شاید کوئی ٹائم مختص کر دیا جائے ابھی تک یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ابھی تک اگر میں پاکستان کی آپ کو مکمل طور پر سیچویشن کے حوالے سے بتاتا چلوں تو لاہور میں جو کیمپ جیل ہے اس میں تقریباً 58 قیدیوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے پاکستان میں ابھی تک جتنے کیسے سامنے آئے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو بیرون ممالک سے آئے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ نہیں میں یہ کہوں گا 99% لوگ ان میں وہی ہیں جو ایران سے آئے ہیں یا دیگر سعودی عرب اور دیگر ممالک سے ہمارے رہنے والے پاکستانی واپس آئے ہیں تو ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اس وقت ہمیں سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں 461 کیسے سامنے آ چکے ہیں جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ریکاور کرنے والےوں میں بھی الحمدللہ کافی حد تک اضاف ہے اور کافی سپیڈی یہاں پر لوگ ریکاور کر لیں 727 لوگ ابھی تک ریکاور کر چکے ہیں اور ڈیٹس جو ہیں پاکستان میں وہ 66 ہو چکے ہیں 66 اگر میں اوورال پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت صوبوں میں جو متاثر افراد کی تعداد ہے ان میں پنجاب سب سے آگے ہے اور پنجاب میں 2289 کیسز ابھی تک ریجسٹر ہو چکے ہیں اور سن میں دوسرے نمبر پر 1128 کیسز ابھی تک سامنے آ چکے ہیں اس کے بعد کے پی میں 620 اس کے بعد بلوچستان میں 219 جی بی میں 215 اسلام آباد میں حیران کن حد تک 107 کیسز ہیں جبکہ آزاد جمعہ کشمیر میں 33 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے فگرز دینا چروع کیا تھے فیس بک پہ تب صرف اسلام آباد میں ایک کیس ہوتا تھا پنجاب میں گنتی کے کوئی پچاس ساٹھ کیس تھے سندھ اس وقت زیادہ اس میں تعداد تھی لیکن یہ بات آپ کو میں سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اور جو خدشے کا اظہار جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ 25 اپریل تک بہت زیادہ اضافہ اس میں ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خودارہ اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے بڑوں سے محبت کریں اور محبت کا ثبوت اسی طرح ہے کہ اپنے گھروں بتقاب رہیں اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کو اٹھا کے کسی جیل میں ڈال دیا جائے یا کسی تھانے میں بند کر دیا جائے شاید پھر وہ بہترین صورتحال ہوگی اور جس طرح سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ اگر ایک ماسک دبئی میں ابھی جو تازہ ترین سزا آئی ہے کہ دبئی میں صرف ایک ماسک روڈ پہ پھیکنے پہ بھی ایک ہزار دھرم کا جرمانہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اتنے سنگین جرمانے تو نہیں ابھی تک کیا جا رہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ حرام سے ماننے والے نہیں ہیں ڈیفینٹلی اگر حکومت سختی کرے گی شاید ہم ان کی بات مان لیں تو میں بلکہ حکومت وقت سے بھی ہاں پہ ایک درخواست کروں گا کہ فائن جو ہے وہ امپوس کرنا شکر دیں سپیشلی ان لوگوں پہ جو ماسک نہیں پہن رہے جو اپنے بچوں کو بھی باہر نکال رہے ہیں ان کے فیس پہ ماسک نہیں ہے تو تھوڑی سی اگر ہم اس طرح سے سختی کریں گے تو شاید لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں ناظرین یہ تھی آج کی انسائٹ سٹوری اور آپ سے ریکویسٹ میری اینڈ میں یہ ہی ہے سٹے ہوم سٹے سیف اپنا بہت بہت خیار رکھیا گا اللہ حافظ فی امان اللہ ناظرین ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں